جہاں کے بات رہا جمہو کشمید کی چل رہی ہے تو آپ کو یہ بھی بتاتی چلے کہ مرکزی وزارت داخلہ میں اب آلہ سطحی اجلاس منقض ہونے جا رہا ہے جس کی صدارت جمہو کشمید کو لے کر خود وزیر داخلہ امید شاہ کرنے جا رہے ہیں اب یہ اجلاس اس لیے امپورٹنٹ ہے چونکہ ایک طرف سے افغانستان ہے ایک طرف سے پاکستان ہے اور دوسری طرف سے موجودہ حالات کے بیج ترکیہ کی نوکہ پروگرام بھی ہے بلکل وزارت داخلہ میں اجلاس ہونے جا رہا ہے اور اس اجلاس میں جہاں پر آج خفیہ ایجنسیاں بھی شرکت کریں گی اس کے علاوہ ان کے خفیہ ایجنسیوں کے افسران ہوں گے اور پولیس اور جمہو کشمید اتظامے کے طرف سے جواب تک ریپورٹ سامنے آتی رہی ہیں اس حوالے سے بھی تفصیلی تبادلہ فیال کیا جائے گا اور طالبان کابول کے اندر پہنچا ہے تو اس کے کہیں اثرات لائن آف کنٹرول کے طرف نہ دیکھے جائیں تعمیروں ترفتی کے حوالے سے اور مجموعی طور پر جو سیکیورٹی کے سلطیال اس وقت بہتر قرار دی جارہے ہیں ان سب کے بیچ میں کیا کچھ فردر اقدامات کیے جا سکتے ہیں ان تھریٹ سے بچنے کے لیے جو شمالی حصوں کے اندر اس وقت ہیں یا لائن آف کنٹرول سے اور شہر کے اندرونی حصوں تک اس پر وزارت داخلہ کے سامنے بریٹنگ دی جائے گے اور اس پر مزید بات ہوگی اور یہ پہلا اس طرح کا اجلاس ہوگا جس میں آج کفیہ ایجنسو کو بھی ان کے افسران کو مدو کیا گیا ہے اور دوسری طرف آج وزارت داخلہ کے سینئر افسران اور جمہو کشمیر وزارت داخلہ کی طرف سے ہوم دپارٹمنٹ کی طرف سے جمہو کشمیر سے ڈیٹیلز اب تک بھی گئی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں ایک طرف سے یہ تو ابھی تائین نہیں ہے کہ آج ہیں یا کب ہے لیکن ضرور رما آفتے کی طوران نیسی ہفتے کی طوران یہ میٹنگ جو ہے وہ ہونی ہے لیکن ایک بات بڑی کلیر ہے کہ جہاں موجودہ صورتحال کی حوالے سے گفتگو ہوگی وہیں پر ڈیولیپمنٹ جو بارڈر ایری آز کے اندر ڈیولیپمنٹ چل رہا ہے اس پر بھی تباہلے خیال جو ہے وہ کیا جائے گا اور یہاں سے یعنی جمہو کشمیر سے چپ سیکریٹری رینک کے آفیسر یعنی خود چپ سیکریٹری صاحب ہوں گے انٹیلیجنس کی جو آفیسر ہیں وہ وہاں پر ہوں گے اور ریپریزنٹ کریں گے خود جمہو کشمیر کو وہاں پر لیپنین گورننٹ منو سینہ صاحب ان کے ساتھ افسروں کی ٹیم ہوگی ادھر ایک طرف سے یہ مانا جرہا کہ یہ ایک بڑا ایمپورٹن ریویو دوسری طرف سے جو اب ایک اور پروگرام ہاتھ میں لیا گیا ہے آؤٹریچ پروگرام پارٹ ٹو اس کو لے کر بھی ایک حتمی شکل دینی ہے اور اس سلسلے میں امیت شاہ کی سربراہی میں ہونے والی میٹین کے اندر یہ پارٹ ٹو آؤٹریچ پارٹ ٹو کو بھی حتمی شکل دی جائے گی کہ کب کہاں پر کون سا ہے منسٹر جائے گا کس طریقے کے ایرینجمنٹس ہوں گے جو انٹیلیجنس اداروں کے پاس انپوٹ ہوگا اس انپوٹ کو بھی لیا جائے گا اس کے بعد اس آؤٹریچ پروگرام کو جب وہ بنایا جائے گا جو جمہو کشمیر کے اندر نو سپٹمبر سے شروع ہونے جا رہا ہے یعنی صرف چند دنوں کے بعد اب یہ پروگرام جو ہے وہ شروع ہوگا اور اس پروگرام کو شروع ہونے سے پہلے وزارت داخلہ کے اندر آلہ ستی اجلاس ہونا ہے اس اجلاس میں خدخال کو تائی کیا جائے گا موجودہ صورتحال کو ڈسکس کیا جائے گا جہاں سیکیورٹی سنائلیو کو ڈسکس کیا جائے گا وہی پر ڈیولیمنٹل پلان کو بھی ایکزیکیوٹ کیسے کیا جائے گا اور کتنا کام کیا گیا ہے اس حوالے سے بھی گفتگو جو ہے وہ کی جائے گی